ہم بات کریں گے ڈیپٹی نظیر احمد کا لکھا ہوا ایک سبق ہے اس کا نام ہے وقت ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم ڈیپٹی نظیر احمد کی جو سوانے یاد ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ پیج نمبر دس نکال لیجیے اس میں مل جائے گا یہ لکھا گیا ہے وقت ڈیپٹی نظیر احمد تو پہلے ان کی سوانے یاد کی چند جو پہلو ہیں ان پہ گوھر کر لیتا ہوں میں ڈیپٹی نظیر احمد آپ اپنی کوپی میں نکال کے جو بھی میں بورڈ پہ لکھاتا ہوں اس کو آپ اپنی کوپی میں لکھ لیں گے ڈیپٹی نظیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں تو پہلی بات اس میں کیا آئی کہ ڈیپٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے تو ڈیپٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار اب پہلا ناول نگار اس لیے کیونکہ انہوں نے اردو کا سب سے پہلا جو ناول ہے وہ توبت نسو لکھاتا جو سن اٹھارہ سو انہتر میں انہوں نے لکھاتا دیکھیں یہ جو ناول ہے یہ اردو زبان کی یا اردو عدب کی پیدائش نہیں ہے بلکہ یہ انگریزی عدب سے اردو عدب میں مستار کیا گیا ہے شروع میں ناول انگریزی میں لکھے جاتے ہیں اور آج بھی انگریزی میں لکھے جاتے ہیں لیکن اس سنف کو اردو عدب میں داخل کیا انگریزی عدب سے اس کا جو سب سے پہلا ناول لکھا گیا وہ کونسا دار ڈیپٹی نظیر احمد کا توبت النسو یہ بھی لکھ لیجئے ڈیپٹی نظیر احمد کا جو پہلا جو ناول ہے وہ توبت النسو ہے ان کی جو پیدائش ہے آپ کی پیدائش اٹھارہ سو چھتیس میں جلہ بجنور میں ہوئی پیدائش بھی دیکھ لیجئے اٹھارہ سو چھتیس میں جلہ بجنور یہ تیسری امپورٹنٹ بات ہو گئی تو ڈیپٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کیا کہا جاتا ہے دوسری چیز ان کا جو پہلا ناول جو انہوں نے لکھا ہے جس کا نام ہے توبتوں نے نسو تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا جو پیدائش کا وقت ہے وہ کون سے اٹھارہ سو چھتیس میں جلہ بجنور میں یہ سوال آیا تھا جان رکھنا یہ جو سوال لکھا ہے نا میں نے دو سال پہ لائے تھا کہ ڈیپٹی نظیر احمد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تو یہاں دونوں جواب میں نے بتا دی ہیں کب کب ہو گیا اٹھارہ سو چھتیس میں کہاں ہوئی جلہ بجنور میں ہوئی اور نئی بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ڈیپٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور مولوی عبدالحق سے آپ نے تعلیم حاصل کی ڈیلی کولیج میں آپ نے فلسفے ریاضی اور انگریجی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی دیکھیں یہ جو سبجیکٹ ان کے کون کون سے تعلیم حاصل کی فلسفے ریاضی اور انگریجی انگریجی ہم جانتے ہی ہے وہ ایک لینگویج ہے ریاضی کا مطلب ہوتا ہے میٹس میٹس سبجیکٹ کوردو میں ریاضی کہا جاتا ہے اور فلسفہ جو فلوسپی ہوتی ہے جو جس کو ہم ہندی میں درشن ساس کے نام سے جانتے ہیں تو اس میں انہوں نے ڈگری حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے یہ ڈیپٹی کلیکٹر کے حدے پر فائز ہے ڈیپٹی نظیر احمد نے مدرش کے طور پر یہاں امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیپٹی نظیر احمد نے کہاں کہاں ملازمت کی تو سب سے پہلی جو ان کی ملازمت ہے یعنی نوکری ہے انہوں نے کونسی کی مدرش کے طور پر یعنی پڑھانے کا کام شروع کیا انہوں ڈیپٹی نظیر احمد احمد نے مدرش مدرش کے طور پر ملازمت شروع کی اور پھر کانپور میں اور پھر کانپور میں ڈیپٹی کلیکٹر یہ ڈیپٹی نظیر احمد کی ملازمت ہے تو سب سے پہلی ملازمت کیا ہے انہوں نے مدرش کے طور پر پڑھانے کا کام شروع کیا اور پھر انہوں نے کانپور میں کس حدے پر فائز ہوئے ہو ڈیپٹی کلیکٹر کے حدے پر فائز ہوئے اسی لئے ان کے نام کے آگے کیا لگ گیا ڈیپٹی نظیر احمد کے نام سے یہ جانے جانے لگے شروع میں ان کا نام کیا تھا مولوی نظیر احمد کے نام سے جانے جاتے تھے جو کی مولوی سعادت علی کے بیٹے تھے مولوی سعادت علی کے بیٹے تھے اور بعد میں انہوں نے جب ڈیگریہ حاصل کی تو انہوں نے مدرش کے طور پر پڑھانا شروع کیا پھر ملازمت شروع کی اور اس کے بعد کانپور میں ڈیپٹی کلیکٹر کے عدے پر فائز ہونے کے بعد ان کو لوگ کس نام سے جانے لگے ڈیپٹی نظیر احمد کے نام سے جانے لگے یہ جو میں بورڈ پر لکھا رہا ہوں یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ اگزام میں بن سکتے ہیں بیچ میں سے سوال اور آپ کو پیچھے بیچ میں سے سوال دے رکھیں تو نیچ سمجھ میں آرہا پیچھے دیکھ رہا نا سبھی دیکھو ڈیپٹی نظیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا یہ لائن آپ اپنی کوپی میں اتال لیجئے ان کے پہلے ناول کا نام کیا ہے توبتن نسو ہے اور کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے اٹھارہ سو چھتیس میں جلاب بیجنور میں اسے آپ چھوڑ دے جانے بھی لکھیں تو کوئی دکت نہیں ہے ڈیپٹی نظیر احمد نے کیا ملازمت کیسے شروع کی مدرش کے طور پر ملازمت شروع کی اور پھر ڈیپٹی کلیکٹر کانپٹ میں اس حدے پر فائز ہوئے آپ نے دو درجین کے قریب کتابیں لکھی جو معاشری کی اصلاح کی گرز سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے میرات الاروس بناتن نیش توبتن نسو اور ابن الوقت یہ دیان رکھنا چاروں ناولوں کے بارے میں یاد رکھنا پیچھے سوال بھی دے رکھا ہے کہ ڈیپٹی نظیر احمد کی کنہی دو مشہور کتابوں کے نام لکھی ہے تو وہ چاروں کون کونسی ہے پہلی جو کتاب ہے پہلی جو ناول ہے ان کی کونسی ہے توبتن نسو دوسری وہے ہیں ابن الوقت میرات الاروس تیسرا ہے بناتن نیش اور ابن الوقت یہ ڈیپٹی نظیر احمد کی چار کتابیں ہیں اور یہ چار کتابیں نہیں بلکہ چار ناول کے نام سے بھی جانی جاتی ہے تو آپ سے سوال یوں آئے کہ ڈیپٹی نظیر احمد کی چار کتابوں کے نام لکھی ہے تو بھی یہی چاروں کتابوں کے نام لکھنا ہے اگر یوں آ جائے کہ ڈیپٹی نظیر احمد کے چار ناولوں کے بارے میں لکھی ہے تو وہ بھی یہی نام ہے تو انہوں نے اس نام سے یہ ناولیں یہ کتابیں لکھی ہیں کون کونسی دیکھ لو کس طریقے سے توبتن تے واؤ توبتن نسو اور میرات ال یہ تے ہے دیان رکھنا چھوٹا تے جس کو کہتے ہیں میرات الاروس پھر ہے تیسرا بناتن نیش چوتھا ہے اس میں ابن الوقت تو یہ چار ناول ہیں چار کتابیں ہیں جو ڈیپٹی نظیر احمد نے لکھی ہیں اس کے علاوہ ڈیپٹی نظیر احمد کا اور یہ اتار لیا نا آپ نے اس کے علاوہ ڈیپٹی نظیر احمد کا اور کیا ہے کہ انہوں نے جو بھارت کا سمویدان ہے انڈین پینل کورٹ جس کو کہا جاتا اس کا ترجمہ اردو میں کیا کس نام سے تازیرات ہند کے نام سے وہ بات بھی میں لکھوا دیتا ہوں ڈیپٹی نظیر اوپر لکھ دیتا ہوں ڈیپٹی نظیر احمد نے انڈین پینل کورٹ کا ترجمہ ترجمہ تازیرات ہند کے نام سے کیا یہ ڈیپٹی نظیر احمد کی خاص باتیں تھی جو میں نے یہاں استعمال کیے ہیں ڈیپٹی نظیر احمد کی خاص باتیں وہ میں نے بورڈ پر لکھا دی ہیں انہی میں سے سوال بنتا ہے یہ جو میں ابھی بعد میں لکھائی ہے کہ ڈیپٹی نظیر احمد نے انڈین پینل کورٹ یہ علیف نون ڈال یہ انڈین پینل کورٹ کا ترجمہ جو ہے وہ کس نام سے کیا تازیرات ہند کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا اور ڈیپٹی نظیر احمد کی چار جو ناولیں ہیں کتابیں اس کو خاص طور سے یاد رکھنا اس میں سے سوال آ سکتا ہے کہ ڈیپٹی نظیر احمد کی چار ناول ہے کون کونسی ہے ڈیپٹی نظیر احمد کی چار ناول ایک تو توبتن نسو مراتل اروس بناتن نیش اور ابن الوقت ٹھیک ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہنا تو یہ تھی سٹوڈین ڈیپٹی نظیر احمد کی سوانہ یاد کی چند خصوصی باتیں جو میں نے یہاں بتائی ہے جن میں سے سوال آنے کی گنجائش ہے اور میں نے لکھا دیا ہے اب بات کرتے ہیں انہوں نے جو ہمارے سلیبس میں سبق لکھا ہے وہ اس کا نام ہے وقت سبق کا نام کیا ہے وقت اسے آپ اتال لیجی اس کے بعد میں وقت سبق کے بارے میں بتاتا ہوں جاں ٹھیک ہے موسیقی اب ہے سبق وقت کے بارے میں یہ سبق پڑھانے کے بعد میں آپ کو اس کے پیچھے سوال جواب ہیں اس کو بھی آتواہ تھی ڈسکس کریں گے اپن سوال جواب پر وقت دنیا میں پیج نمبر گیارہ پر آپ نکال لیجئے وقت سبق جو ڈپٹی نظیر احمد کا لکھا گیا ہے تو کیا ہے یہ سن لیجئے دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے تلافی کا مطلب یہاں کیا ہے اس کے بارے میں بات کرو تلافی کا مطلب ہے نقصان کی بھرپائی کرنا نقصان کی بھرپائی کرنا یعنی دنیا میں ہر نقصان کی بھرپائی کی جا سکتی ہے سبق کی شروعات کس لائن سے ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے یعنی ہر چیز کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی کیا ہے بھرپائی ضرور ہو جاتی ہے لیکن صرف ایک چیز ہے جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے وہ ہے وقت کی یعنی وقت کا اگر نقصان ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ اس کی بھرپائی نہیں ہوتی مراد یہ ہے کہ ایک بار اگر وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ دنیا میں کس چیز کی تلافی نہیں ہے تو دنیا میں وقت کی تلافی ممکن نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں ڈپٹی نظیر احمد کہ دنیا میں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ تلافی ہے لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو وقت کی کوئی تلافی نہیں ہے آپ کو مین میننگ کیا ہے اس تلافی کا مینہ آنا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے نقصان کی بھرپائی یعنی وقت کا ایک بار نقصان ہو جاتا ہے تو اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے یعنی اگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس سے نکل جاتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کو واپس حاصل کر سکتے ہو اس دنیا میں لیکن ایک بار وقت گزر جائے گا تو وہ واپس نہیں آئے گا جو گھڑی گزر گئی وہ کسی طرح تمہارے قابو میں نہیں گھڑی کا مطلب وقت اور جو بھی گھڑی جو وقت گزر گیا وہ کسی بھی طرح سے تمہارے قابو میں نہیں ہے وہ تمہارے قابو سے باہر گیا اور وقت کے گزر جانے پر اگر ہم گور کریں تو پھر اسے کسی بھی چیز کے ساتھ تشبیح نہیں کی جا سکتی وقت ریل سے زیادہ تیز ہے وقت کی خوبی ہے وقت کیسا ہے وہ لکھ لیجئے وقت ریل سے زیادہ تیز ہے یہ وقت کی خوبی ہے لکھ لو فٹاپٹ اس کو کہ وقت ریل سے زیادہ تیز ہے ہوا سے بڑھ کر اڑھنے والا ہوا سے بڑھ کر اڑھنے والا بجلی سے سوا بھاگنے والا بجلی سے سوا بھاگنے والا اور دبے پاؤں نکل جاتا ہے دبے پاؤں نکل جاتا ہے خبر تک نہیں ہوتی یہ وقت کی خوبی ہے وقت کی خوبی کیا ہے سن ٹیجی دیکھو ہوا ایک بار وقت ریل سے زیادہ تیز ہے یعنی ریل جو بھاگتی ہے اس سے بھی تیز بھاگتا اкі بھاگتا ہے اور ہوا سے بڑھ کر اڑھنے والا حوا جیسی سپیڈ سے بڑھتی آگے تیز بھاگتی ہے اس سے بھی زیادہ اڑھنے والا اور بجلی سے سوا سوا کا مطلب ہوتا ہے ریل سے بھی زیادہ تیز جسے بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار اس سے وقت کی ہوتی ہے اور دبے پاؤں نیک خوبی مین خوبی کیا ہے اس کی دبے پاؤں نکل جاتا ہے یعنی چپکے سے نکل جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کب وقت ہے نکل گیا ہے یہ ڈیپٹی نظیر احمد بتا رہا ہوں لکھ لیجیے اس کو سبھا سویرے ہوئی صبح ہوئی سو کر اٹھے اب دیکھیں ادھر گوھر کیجئے سبھا سویرے ہوئی وقت کیسے گزر جاتا ہے اس کی ایک مثال دی جاری ہے وقت کی خوبی تمہیں نے یہاں بورڈ پر لکھا دیا وقت ہماری زندگی سے کیسے گزر جاتا ہے اس کی خوبی ڈیپٹی نظیر احمد دے رہے ہیں کس طریقے سے دیکھئے کہ صبح ہوئی سب سے پہلے صبح سے شٹارٹ ہو رہے کس طرح سے ہوتی ہے صبح ہوئی سو کر اٹھے سو کر اٹھے جب تک معمولی ضرورتوں سے ہم نے فراغت حاصل کری فرصت حاصل ہوئی چھوٹی موٹی تو ضرورتیں ہوتی ہے صبح اٹھ کر ان سے جیسے ہم نے فرصت حاصل کی پھر ہم نے ناشتہ کیا ذرا ناشتہ وغیرہ کھاؤ پیو پھر دن چڑھایا پھر دن نکل آتا ہے پھر گھڑی دو گھڑی ادھر ادھر بیٹھے پھر ادھر ادھر بیٹھتے ہیں ہم گب شپ اڑائی تو دس بجنے کو آئے اتنے میں دس بج جاتے ہیں اور دس بجتی مدر سے جانے کی کو دیری ہوتی ہے اور جلد ہی ہم نے کھایا پیا اور پھر مدر سے گئے مدر سے مطلب جا بھی ہم اسکول پڑھتے ہیں وہاں گئے اور وہاں دوستوں سے ہنسی مجا کرتے رہے استاد کی تعقید سے ایک دو یا دو مرتبہ بری بلی طرح سے سبق پڑا چلو شام ہوئی اتنے میں شام ہو جاتی ہے دن رخصت ہوا دن نکل جاتا ہے اور گھر آئے تو پھر کھانے کی سوجی اور کھانے سے کسل پیدا ہوا سستی پیدا ہوئی کسل مطلب سستی پیدا ہوئی اور پھر جرہ لیٹے تو صبح موجود تو اس طریقے سے یہ آپ کا پورا دن ہے نکل جاتا ہے یہ پوری دنچریہ بتائی ہے ڈپٹی نظیر احمد نے کہ صبح اٹھے صبح اٹھنے کے بعد تھوڑی بہت معمولی ضرورت ہوئی ہم کو فراغت حاصل ہوئی پھر ایک ناشتہ کیا پھر دس بجنے کو آئے پھر ہم مدرسے چلے گئے مدرسے میں تھوڑا بہت ہسی مجاگ کیا ادھر ادھر کھیلے کودے اور پڑھائی کی استاد نے تعقید کیا تو تھوڑا پڑھ لیا اور مدرسے سے چھٹی ہوئی تو گھر آئے گھر آنے کے بعد تھوڑا شام کوئی دردر ٹہل نے نکل گئے اور رات ہوتے ہی کھانا کھانے جیسے بیٹے کھانا کھاتی کسل پیدا ہوا سستی پیدا ہوئی اور پھر سو گئے اس طرح سے پھر واپس صبح اٹھ گئے تو اس طریقے سے یہ وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس تک کہ نہیں ہوتا ذرا لیٹے تو صبح موجود کام تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن چوبیس گھنٹے گزر گئے تو یہاں ڈپٹی نظیر احمد نے آپ کی پورے چوبیس گھنٹے کا جو چکر ہے اس کے بارے بتایا کہ کام تو ہم نے ہماری زندگی میں کچھ کیا نہیں لیکن وہ چوبیس گھنٹے وہ ہمارے گزر گئے اور ایک چوبیس گھنٹے کیا ایسے صدحہ ہزاروں چوبیس گھنٹے ہماری زندگی کے گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو اب ایک شیر یہاں دے رکھا ہے وہ شیر کیا ہے کہ صبح ہوتی ہے یہ لکھ لیجئے اس میں کون سے شیر آیا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے یہ ہے خوبی وقت کے گزرنے کی انس کو لکھ لیجئے کہ انسانی زندگی میں وقت کیسے گزرتا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام ہوتی یہ کسی شاعر کا کول ہے جو یہاں دے رکھا ہے وقت کس طریقے سے گزرتا ہے ہماری زندگی سے وہ یہاں لکھ رکھا ہے کیلئے اب کتاب پہ دھیان دیجئے بورڈ پہ لکھا ہوا میں مٹانی رہا بعد موتار لینا جب وقت کی بے سباتی کا یہ حال ہے اور جو وقت گزرا وہ ہمارے اختیار سے باہر ہوا اور جو وقت گزر گیا وہ ہمارے کس سے باہر ہو گیا اختیار سے اختیار کا مطلب اب اس وقت پہ ہمارا کابو نہیں ہے دیکھئے نہ تو آنے والے وقت پہ ہمارا کابو ہے نہ جو گزر گیا اس پر ہمارا کابو ہے ہم اگر وقت پہ کابو پاسکتے ہیں تو کس وقت پہ کابو پاسکتے ہیں جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے یعنی پرزینٹ اس وقت میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ کا پرجنٹ ہے تو جو اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں جو وقت ہے صرف ہمارے کابو میں وہی وقت ہے نہ تو آنے والا وقت ہمارے کابو میں ہے نہ تم آنے والے وقت کو جلدی کھینچ کے لاسکتے ہیں نہ جو گزر گیا اس کو ہم واپس لوٹ کے لاسکتے ہیں ہمارے کابو میں کون سا وقت ہے جو ابھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت جو ورطمان کا جو وقت ہے وہ ہمارے کابو میں ہے تو کابو کا مطلب اردو کے اندر کیا ہوتا ہے اختیار اختیار کمل ہوتا ہے کابو میں ہونا اختیار سے باہر ہوا تو نہای ضرور کے وقت پر ہمارا اختیار ہو اس کو ذائع نہ ہونے دیں اور جس وقت پر ہمارا اختیار ہے یعنی جو ابھی پرجنٹ کا جو وقت ہے جو چل رہا ہے وہ ہمارے کابو میں اور اس وقت کو ہم کسی بھی حال میں کیا نہ کریں ذائع نہ کریں برباد نہ کریں یہی وقت ہے کہ سونے اور کھولنے کھیلنے میں گزر جاتا ہے اور آدمی کو سست اور غبی اور اور آوارہ اور زلیل اور رسوہ اور خوار اور مہتاز اور ترے ترے کے عمراج میں مختلع کر دیتا ہے تو یہاں ایک بات ہے وقت کو لکھنا مت بعد میں لکھ لینا سمجھتے لو وقت کو سونے اور کھیلنے میں گزارنے سے آدمی سستے گبی آوارہ زلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے اور رسوہ ہو جاتا ہے اب اسی کے برقص دوسری اُلٹی بات کیا دے رکھی ہے کہ رسوہ اور مہتاز رسوہ اور مہتاز ہو جاتا ہے اور اسی یہ ایسا انسان کب ہو متzہہ ہو جاتا ہے جب وہ وقت کو سونے اور کھیلنے میں گزارتا ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے سست بن جاتا ہے غبی بن جاتا ہے آوارہ ہو جاتا ہے زلیل ہو جاتا ہے رسوہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کا مہتاز ہو جاتا ہے ایسا انسان کب ہوتا ہے جب وہ وقت کو کھیلنے اور سونے میں گزارتا ہے یعنی پڑھنے میں نہیں گزارتا اور اگر اسی وقت کو ہم کس میں گزاریں وقت کو آگے اس میں دیکھئے پیج پلٹی یہ دے رکھا ہے یہی وقت کو اگر اچھے شغل اور اچھے کاموں وقت کو اچھے شغل اور اچھے کاموں میں لگایا جائے تو انسان عالم فاضل لائق ہنرمند نیک محترم حردل عزیز بن جاتا ہے تو سٹوڈینٹ یہاں دیان دیجئے دو امپورٹنٹ باتیں ہیں یہاں جو میں نے تین بات لکھائی کہ وقت کی خوبی کیا ہے وقت ریل سے زیادہ تیز ہوا سے بڑھ کر اڑنے والا اور بجلی سے سوا بھاگنے والا اور دبے پاؤں نکل جاتا اور ہمیں خبر نہیں ہوتی یہ تو کیا ہے وقت کی خوبی ہے ایک دوسری چیز کیا ہے کہ وقت کو اگر سونے اور کھیلنے میں گزارا جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے آدمی سست غبی آوارہ زلیل رسوہ اور محتاج بن جاتا ہے اور اسی وقت کو اگر ہم اچھے شغل یعنی اچھے کاموں میں لگایا جائے اچھی دنچریہ میں لگایا جائے تو انسان کیا بن جاتا ہے عالم بن جاتا ہے اچھے کاموں میں اگر ہم وقت کو لگائیں گے تو انسان کیا بنے گا عالم فاضل لائق ہنرمند نیک محترم محترم کا مطلب احترام کے قابل عزت کے قابل نیک اور ہر دل عزیز یعنی ہر دل کو عزیز لگنے لگ جائے گا یہ وقت کی خوبی ہے وقت کو آپ اچھے کاموں میں لگائیں گے اور وقت کو اگر سونے میں لگائیں گے تو ان دونوں کا کیا اثر ہوں گے وہ آپ اپنی کوپی میں ان دونوں چیزوں کو اتار لیجئے یہ امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے یہاں لکھائی ہے وقت کی خوبی وقت کو اچھے کاموں میں لگانے پر اور وقت کو سونے اور کھیلنے میں گزارنے پر انسان کیا بن جاتا ہے وہ یہاں لکھایا میں موسیقی 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 چلیئے سٹوڈینٹ آگے دیکھیں برباد میں لکھنا آگے دیکھئے کیا کہے رہے ہیں ڈپٹی نظیر رحمت اے لڑکوں یعنی تمام طلبہ سے مخادب ہو رہے ہیں کہ یہ جو فراغت کا وقت جو تم کو اب میسر ہے یعنی یہ جو فرصت کا وقت یہ جو اب جو طلبہ کی جو زندگی ہوتی ہے ودھیارتی جو جیون ہوتا ہے وہ فرصت کا وقت ہوتا اس کو کہیں کمانے کیا اس کی دکت نہیں ہوتی ہے اس کو صرف اور صرف پڑھنا ہوتا ہے تو یہاں ڈپٹی نظیر احمد کہہ رہے ہیں کہ اے ویدھیارتیوں اے پڑھنے والے بچوں تم کو جو ابھی وقت ملا ہے یہ تمہاری فرصت کا زندگی کا سب سے بہترین وقت ہے فرصت کا وقت ہے اب اس وقت میں نہ تو تم کو کمانی کی ٹینشن ہے نہ تمہیں گھر کی اور کوئی جمداری کی ٹینشن ہے صرف تم کو کس کا کیا کرنا ہے پڑھنا ہے کہ اے لڑکو یہ جو فراغت کا وقت تم کو اب میں اثر ہے بس گنیمت سمجھو کہ اب نہ تم کو کھانی کی فکر ہیں نہ کپڑے کی جو کچھ تم سے سیکھتے ہو حاصل کرتے ہو بن پڑے لگ کر جلدی سیکھ ساکھ لو آئندہ تمہارے کام آئے گا ورنہ پھر کہاں تم اور کہاں یہ فراغت کہاں یہ فرصت اور اس وقت تم سر پر ہاتھ رکھ کر رو گے اور رونا تم کو کچھ سود ثابت نہیں کرے گا رونا تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا بہت پستہ ہوگے اور پستہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہت افسوس کروگے اور کچھ نہیں ہوگا یعنی جب یہ وقت گزر جائے گا اور اس وقت میں اگر تم پڑ نہیں پاؤگے تو آگے جا کر تم کیا ہوگے بہت افسوس کروگے اور افسوس کرنا تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا یہ وقت جو تم کو حاصل ہیں ان وقتوں کی معنید ہے جو جوانی اور پیری میں تم کو آئندہ پیش آئیں گے لڑکپن کا وقت جوتنے اور بونے کا وقت ہے اور جوانی اور پیری کا وقت کاٹنے اور گانے کا ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ کہ لڑکپن یعنی بچپن کا جو وقت ہے وہ جوتنے اور بونے کا یعنی بیج بونے کا وقت ہے فصل کو بونے کا جو وقت ہے زندگی کی فصل کو بونے کا جو وقت ہے وہ کون سا ہے لڑکپن کا وقت بچپن کا وقت اور اس بچپن کے وقت جو فصل ہم نے بوئی ہے اس کو کاٹنے کا جو وقت ہے وہ کون سا ہو جائے گا وہ آپ کی جب جوانی آ جائے گی آپ کا جب بڑھاپہ آ جائے گا تو آپ نے اب جو پڑھائے وہ آپ کے اس وقت کام آئے گا وہ بن جائے گا یعنی اب جو اگر مان لیجی انجیریئر بنوں گے تو بن جاؤ گے ڈوکٹر بننا چاہو گے تو بن جاؤ گے تو اب آپ زندگی بھر تک آپ اس کی جو پڑھائی کی جو آپ نے پیل ہوئے وہ آپ کے کام آتی رہی گی تو یہاں امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ لڑکپن کا جو وقت ہے وہ کیا ہے جوتنے اور بونے کا وقت ہے جوتنے اور بونے کا ملکہ بیج بونے کا وقت ہے اور جوانی اور بڑھاپے کا جو وقت ہے پیری اور جوانی کا جو وقت ہے وہ کیا ہے کاٹنے کا وقت ہے اگر اس وقت میں تم کچھ جوت اور بو رکھو گے تو جوانی اور پیری کے دنوں میں تم آرام سے رہو گے اگر تم بچپن کے دنوں میں تم پڑھائی کا بیج بول ہوگے تو جوانی آرام کے دنوں میں کیا رہو گے تم آرام سے رہو گے اور تم جو چاہو گے وہ تم کو مل جائے گا جوانی بھی خراب ہو اور پیری بھی ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ تم فرصت کو ڈھونڈو گے اور فرصت کا پتہ نہ پاؤ گے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم کو چاہو گے کہ تم کو فرصت ملے تو تم کو فرصت ہے نہیں مل پائے گی یعنی پڑھنے کی عمر ہوتی ہے جب انسان پڑھ لے تو پڑھ لے بعد میں پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے اور فراغت کو تلاش کرو گے فراغ کا سراغ تک نہیں ملے گا یہ وقت ہوگا جب دنیا کا کاروبار تمہاری پیٹ پلدہ ہوگا یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی جو ذمہ داری ہے جیسے آج جو ذمہ داری تمہارے پریوار کے تمہارے پاپا نے سمال رکھی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو وہ پریوار کی ذمہ داری سمال لی ہوگی اور اس وقت تم پڑھنا بھی چاہو گے تو نہیں پڑھ پاؤ گے یہ بات ڈپٹی نظیرے مت کریں بس یہ خیال اپنے دل میں ہرگز مت آنے دو کون سا خیال اپنے دل میں مت آنے دو کہ ابھی تو سیکھنے کا بہت وقت ہے یعنی ابھی تو ٹائم بہت ہے ایسا خیال اپنے دل میں کبھی مت آنے دو ایسی کیا بھاگڑ مچی ہے کہ رات دن لکھنے پڑھنے کے پیچھے کوئی مرمٹ ہے اگلا حال کچھ کسی کو معلوم نہیں یعنی اگلا کیسا ہوگا اور ابھی برتمال میں چل رہا ہے وہ کیسا ہے یہ کسی کو کچھ نہیں معلوم کون جانے کی تندرستی رہے کے نہ رہے کون جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری تندرستی رہے یا نہیں رہے زمانہ فرصت دے یا نہ دے زمانہ بھی ہم کو فرصت نہیں دے پائے گا یہ سب سامان جو اب مہیہ ہیں یعنی یہ جو سامان تم کو اب مہیہ ہیں ملے ہوئے ہیں گھر والے جو تم کو دے رہے ہیں پڑھنے کی جو تم کو فیسلیٹی دے رہے ہیں یہ آگے نہیں مل پائے گی بھاگ تو یہ چاہتی ہے کہ تم خواب و خوار اپنے اوپر حرام کر دیں یعنی وقت اتنی زیادہ تیجی سے بدل رہا ہے کہ تم پر خواب دیکھنا یعنی آرام کرنا بھی تم پر کیا ہے حرام ہیں کتاب سے تم اپنا سر نہ اٹھاؤ ایسا وقت چل رہا ہے لیکن انسان کی طبیعت کو خدا نے کیا بنایا ہے تاز کی پسند بنایا ہے یعنی انسان چوبیسو گھنٹے کام نہیں کر سکتا کام کے ساتھ اس کو آرام بھی چاہیے تو اب کیسے کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہاں ڈپٹی نظیر احمد یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی دلچسپ شگل ہو یا ایک عرصے کے بعد ضرور اس سے جی گبرہ اٹھتا ہے طبیعت اکتانے لگتی اور طبیعت کو مجبور کر کے اس پر کام پہ لگایا تو پھر وہ اچھا نہیں ہوتا اس واسطے مناسب یہ ہے اب مناسب یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہے کیسے آپ کے لئے مناسب ہوگا وہ ڈپٹی نظیر احمد بتا رہے ہیں کیسے مناسب ہیں کہ کتاب کا مطالعہ ایسے اعتدال سے کریں یعنی کسی بھی کتاب کو پڑھنا مطالعہ مطالعہ اس کے بارے معلومات حاصل کرنا کیسے کریں اس طریقے سے کریں کہ مثلا مثال کے طور پر اگر مان لیجیے آپ نظم پڑھ رہے ہیں نظم و نصر تاریخ و جوگرافیہ اور حساب ایک ساتھ پڑھو ڈپٹی نظیر احمد کیا ترتیب بتا رہے ہیں کہ نظم و نصر تاریخ یعنی اتحاس کی جو کتاب ہے وہ اور جوگرافیہ اور حساب ان کو آپ کیا پڑھیں ایک ساتھ پڑھیں کیسے پڑھیں جب نصر سے طبیعت ملول ہو یعنی آپ نصر پڑھ رہے ہیں اگر آپ کو اکتا گئے ہیں اس سے پڑھنے سے اسے بور ہو گئے ہیں تو پھر کیا پڑھنے لگ جائیں نظم دیکھنے لگیں تھوڑی دیر تاریخ پڑھی تھوڑی دیر آپ نے اتحاس کی باتیں پڑھ لی اور اس سے طبیعت آپ کی بور ہو گئی تو پھر آپ کیا پڑھنے لگ جائیں جوگرافی پڑھنے لگ جائیں اور جوگرافی سے طبیعت تھوڑی سی عبور ہوئی تو آپ تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹیل لگاؤ ٹیل لگانے کے بعد آپ پھر سے پڑھنا بیٹھ جاؤ کیا پڑھو حساب کی باتیں پڑھو یعنی گنیت کی جو باتیں ہیں وہ پڑھیں ان سے گبر آئے تو پھر کچھ لکھنے بیٹھ گئے اور جب پڑھنے سے گبر آگئے پھر لکھنا شروع کر دیں یعنی ایک ساتھ آپ ایک ہی سبجیکٹ کو نہ پڑھیں بلکہ اگر کوئی سبجیکٹ کو تھوڑی دیر اس کو پڑھے اگر اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے بور ہی ہے تو ہو رہی ہے تو آپ دوسرا سبجیکٹ ہے پڑھ لیں جب رات کو سونے لگو تو ضرور سوچو اور جب آپ پورے دن پڑھ لیتے ہیں تو رات کو یہ جب سونے لوگو اپنے بستر پہ ہے تو یہ بات ضرور سوچو کون سی بات ضرور سوچو کہ ہم نے کون سی آج نئی بات حاصل کی ہے ہم نے ہماری زندگی میں آج کے چوبیس گھنٹے میں ہم نے کیا نیا سیکھا ہے اگر اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ آج ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا تو جان لو کہ یہ دن آپ کی زندگی کا کیا گیا رائے گا گیا یعنی آپ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں اور پڑھیں اور کو کس طریقے سے پڑھیں وہ بھی ڈیپٹی نظیر احمد پڑھا رہے ہیں اور جب لیٹے ہیں اور سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ آج میں نے کیا نیا سیکھا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے من سے اسی آواز آتی کہ آج تو میں نے کچھ بھی نیا نہیں سیکھا کل جتنا آتا تھا مجھے آج بھی اتنا ہی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی کا یہ جو دن ہے معلوم ہوا کچھ نہیں سیکھا تو جان لو کہ دن رائے گا گیا اور اس نقصان کی تلافی تم اپنے ذمہ لازمی سمجھو اور اب اس نقصان کی جو برپائی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی کسی نے کیا خوب فرمایا ہے ڈیپٹی نظیر احمد قیر نے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جس کے دو دن برابر ہوں دو دن مطلب یعنی ایک شخص جیسا کل تھا کل کونسا بیتے ہوئے کل میں جیسا تھا ویسا ہی اگر آج ہے تو وہ کیا ہے تو وہ شخص کیا ہے خسارے میں ہیں ترقی نہیں کر سکتا کیا کہا ہے کسی نے ڈیپٹی نظیر احمد کہہ رہے ہیں کہ کسی نے یہ بات بہت بڑیا کہی ہے کہ اگر ایک شخص کی زندگی کا کل بھی جیسا تھا اور آج بھی اگر ویسا ہی ہے تو اس کا مطلب وہ شخص اب زندگی میں کیا نہیں کر پا رہا ہے ترقی نہیں کر پا رہا ہے وہ شخص برباد ہے تو اسی کے ساتھ یہ سبق کا اختتام ہو جاتا ہے یہ سبق انڈ ہو جاتی ہے تو یہاں ڈیپٹی نظیر احمد نے وقت کی اہمیت کو الگ الگ طرح سے مثال دے کر آپ کو سمجھایا ہے اور آپ کو یہ واضح کیا ہے کہ آپ کو وقت کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب دیکھئے شوڈینٹس جو پیچھے سوال ہیں ان پر پڑھنے سے پہلے آپ کو جو میں نے بورڈ پر لکھا رکھا ہے اس کو آپ سمجھ لیں اتال لیں پھر ہم پیچھے جو سوال دے رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم پیچھے جو سمجھے پھر ہم پیچھے جو سمجھے چلیے شوڈینٹس اب بات کرتے ہیں جو اس کے سوال ہیں اس کے بارے میں سوال کیا ہے دیکھئے آپ کے ہر سبق کے پیچھے دو طریقے سوال دے رکھے ہیں ایک سوال تو ہے مختصرین اور ایک سوال ہے مختصر تو مختصرین اور مختصر سوال میں فرق کیا ہے وہ سمجھ لیجیے پھر لیں دیکھئے مختصرین سوال وہ ہوتے ہیں جن کے جواب ہم کو ایک یا دو لائن میں دینے ہوتے ہیں اور مختصر سوال وہ ہیں جن کے جواب اپنے کو دو سے تین لائن میں دینے ہوتے ہیں ایکزام میں ٹوٹل چھ سوال ایسے ہوں گے آپ کے پورے سلیبس کے بائیس جو سبق ہے جس میں نصر اور نظم دونوں شامل ہیں چھ سوال پوچھے جائیں گے مختصرین ایک ایک نمبر گیا اور سات سوال ہوں گے مختصر وہ ہوں گے دو دو نمبر گیا تو کل ملا کے جو آپ کے بیس نمبر کے جو ہیں وہ چھوٹے سوال آئیں گے تو یہ چھوٹے سوال پر آپ کی پکڑ مضبوط ہونا ضروری ہے ہر سبق کے پیچھے جو سوال دے رکھیں نائنٹی پرسنٹ وہی سوال آتے ہیں ایکزام میں وہی پوچھے گئے ہیں جتنے بھی آپ لاشٹیئر کے بورڈ کے پیپر اٹھا کے دیکھیں گے تو اب یہاں جو ہر سبق کے پیچھے جو مختصرین اور مختصر سوال دے رکھیں ان کو خاص طور سے آپ کو یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے جیسے ابھی میں نے سبق پڑھایا ہے آپ کو وقت ہے اب اس سبق کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کیا ہے اس میں کیا کیا سوال دے رکھیں مختصرین سوال میں پہلا سوال دے رکھا ہے کہ دنیا میں کس کی تلافی ممکن نہیں ہے کیا ہے جواب دیجئے دنیا میں کس کی تلافی ممکن نہیں ہے تو جواب ہو جائے گا دنیا میں وقت کی تلافی ممکن نہیں ہے دوسرا سوال ہے کہ سبق وقت کے مصنف کا کیا نام ہے مصنف کا نام میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو کیا ہے ڈپٹی نازی رحمت تو دوسرا سوال کا نام جواب کیا ہو جائے گا سبق وقت کے مصنف کا نام ڈپٹی نظیر احمد ہے تیسرا سوال ہے ڈپٹی نظیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے وہ میں نے آپ کو بھی لکھایا تھا نسوان نے یاد پڑھائی تھی اٹھارہ سو چھتیس میں جلا بجنور میں جیسے میں نے کہا یہ سوال بورڈ میں بھی پوچھا گیا دو سال پہلے ہو سکتا ریپیٹ ہو جائیں پیچھے بھی دے رکھا ہے کہ ڈپٹی نظیر احمد اٹھارہ سو چھتیس میں جلا بجنور میں پیدا ہوئے چوتھا سوال ہے زلیل لفظ کے معنے تو زلیل لفظ کے معنے آپ کے کتاب میں بھی دے رکھے ہیں میں لکھا دیتا ہوں زلیل لفظ کا مطلب ہوتا ہے رسوہ یا بدنام یہ زلیل لفظ کے معنے ہیں زلیل لفظ کا معنہ کیا ہوگا رسوہ یا بدنام تو یہ تھے چار مختصرین سوال آپ جتنے بھی یہ بائیس سبق پڑھیں گے میں آج یہ دوسرا پڑھا رہا ہوں اب آگے جتنے بھی بائیس چپٹر پڑھیں گے آپ کو ہر سبق کے یا ہر نظم کے بعد میں چار ہی تو مختصرین سوال ملیں گے اور چار ہی مختصر سوال ملیں گے فکر صحیح چار ہی مختصرین ہیں اور چار ہی مختصر سوال ہیں اب پانچویں نمبر پہ دیکھو آرہا ہے مختصر سوال اب اس کا جواب اپنے کو تھوڑا زیادہ دینا ہوتا ہے لیکن جواب یہ نہیں کہ آپ جانبوچ کے آپ اس کو آگے بڑھائیں اگر جواب پشٹ ہو جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے تو وہ اگر ایک لائن میں ہو رہا ہے تو وہ ایک لائن میں بھی وہ جواب مکمل ہو جائے وقت کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے سوال کیا پوچھ رہا ہے وقت کو ہم کو کیسے استعمال کرنا چاہیے کیا ہوگا اس کا جواب وقت کو ہم کو دو ایک طریقے بتائے تھے میں نے یہاں پر دیکھو وقت کو سونے اور کھیلنے میں گزار ہوگے تو یہ ہو جائے گا اور وقت کو اگر اچھے شغل اور اچھے کاموں میں گزار ہوگے تو یہ ہو جائے گا سوال یہاں پر یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ وقت کو اچھے کاموں میں گزارنے پر انسان کیا بن جاتا سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ وقت کو کیسے گزارنا چاہیے تو جواب کیا ہوگا وقت کو اچھے شغل اور اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے یہ اس کا جواب ہو جائے گا سمجھ مانگے ہیں یہ پورا نہیں ہوگا اس کا جواب یہ پورا تو کب ہوگا یا اگر یہ پوچھا جائے کہ وقت کو اچھے کاموں میں لگانے پر انسان کیا بن جاتا ہے تو آپ یہ جواب لکھو گے کہ وقت کو اچھے کاموں میں لگانے پر انسان عالم فاضل لائک انرمند بن جاتا ہے لیکن سوال پوچھا ہے کہ وقت کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے تو جواب کیا بنے گا وقت کو اچھے شغل اور اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے وقت دبے پاؤں نکل جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وقت پہ دبے پاؤں نکل جاتا ہے اس کا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت کے گزر جانے کا احساس تک نہیں ہوتا وقت دبے پاؤں نکل جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا وقت دبے پاؤں نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت کے گزر جانے کا احساس تک نہیں ہوتا دوسرا سٹوڈینٹ لکھنا بند کیجئے سنو وقت کی تلافی کیوں نہیں ممکن کیوں نہیں ہے وقت کی بھئی نقصان کی جو بھرپائی ہے وہ کیوں نہیں ہے اس کا جواب کیا ہوگا بتائیے وقت کی تلافی ممکن کیوں نہیں ہے جواب یہ ہے کہ وقت کی تلافی اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک بار جو وقت گزر جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا لکھ لیجئے وقت کی تلافی اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک بار اور اگر وقت گزر جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا لکھنا بند کرو سنو ایک بار آٹھویں نمبر کا لاش سوال آ رہا ہے کہ ڈیپٹی نظیر حمد نے کن کن عہدوں پر ملازمت حاصل کی وہ میں ابھی آپ کو لکھایا تھا جب سوانے یاد پڑھائی تھی تو ڈیپٹی نظیر حمد نے ملازمت کیا 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 تو ڈیپٹی نظیر حمد نے سب سے پہلے مدرس کے طور پر انہوں نے ملازمت شروع کی اور پھر کانپور میں ڈیپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائد ہو وہ جو لائن لکھائی تھی نا میں نے وہی اس کا جواب ہو جائے گا تو اب یہ جو سبق وقت پڑھا ہے اپن نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ بھی لیا اس کی امپورٹنٹ باتیں کوپی میں لگ لیا اور اس کے جو پچھے سوال دے رکھیں دیان رکھنا ہے شٹوڈینٹ یہ جو پچھے سوال دے رکھیں نا نائنٹی نائن پرسنٹ یہی آئیں گے اگزام میں یہ جو چار چار سوال دے رکھیں مقتصر اور مقتصر یہی اگزام میں آئیں گے اور انہی میں سے ہی آنے کے پورے چانسے تو آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں ان کو تیار کر لیں کوئی سوال نہیں آتا ہے بیسے تمہیں نے آٹھو بتا دی ہیں آپ کو پھر بھی کوئی سوال نہیں آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بعد میں تو یہ اس وقت سبق آج مکمل ہوا نیکسٹ ویک میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہمیں ایک کے نیکسٹ چپٹر کے بارے میں بات کریں گے تھینکیو سو مچ